ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکو فور یو تو فرنس جو ہم نے لاسٹ ٹاپک کیا تھا وہ تھا ہمارا لرننگ جس میں ہم نے لرننگ کے بارے میں پڑھا تھا تو آج ہم لرننگ سے لیٹر جو تھیوریز ہیں وہ کریں گے تو اس میں فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں بھیہیوریزم کی بہوار بات بہوار بات کیا ہوتا ہے تو یہ منوبی گیان کا ایک ایسا کنسپٹ ہے ایسا سمپرتی ہے منوبی گیان کا کنسپٹ جس میں بالکوں کے بہواروں کا عدین عدین کیا جاتا ہے اور ان کے بہواروں میں پریبرتن اور بہواروں میں نئے گیان کو شامل کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ بھیہیوریزم ہوتا ہے جس میں جو بہوار باتی تھے جو بہوار باتی تھے انہوں نے یہ ہے کنسپٹ دیا تھا بہوار بات کا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کی کنڈیشننگ کے دوبارہ کنڈیشننگ کچھ نہ کچھ دیکھو کنڈیشننگ ایکچول میں ہوتی ہے ایک شرط کہ کچھ نہ کچھ ایک condition ایک situation create کی جائے ایک condition means کوئی نہ کوئی شرط رکھی جاتی ہے اور اس شرط کے ادھار پر جو بھی کسی بالک کے دوارہ بہوار کیا جاتا ہے اس بہوار کے ادھار پر اس کو کسی نہ کسی stimulus سے جوڑ دیا جاتا ہے جو بہوار بالکوں کے دوارہ کیا جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی stimulus سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اسی جو stimulus کو جوڑنا کیا کہلاتا ہے وہ ہی اس کی condition ہوتی ہے کہ جیسے ہی بالک کے دوارہ کوئی نہ کوئی بہوار کیا گیا اس کو کوئی نہ کوئی stimulus پروائیڈ کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے stimulus پروائیڈ کرنے کا مین کارن مکھہ کارن یہ ہی ہوتا ہے کہ بالک نے جو بہوار کیا ہے اس بہوار کو بالک پھر بار بار کرے کیونکہ اسے کوئی نہ کوئی stimulus پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اس لیے جو بہوار بادی تھے یہ مین سٹیمولس مانتے تھے یا انہوں نے رین فورسمنٹ کو بڑھاوا دیا تھا میز پنر بلنگ تو رین فورسمنٹ سر لیٹر الگ سے تھیوری ہے سٹیمولس سر لیٹر الگ سے تھیوری ہے تو انہوں نے الگ الگ تھیوری دی جو بہواربادی تھے یہ کافی تھے تو پہلے ہم بہواربادی بتا دیتے ہیں کہ بہواربادی کون کون سے تھے جو ہمارے پاس فرسٹ ہیں وہ ہے پیبلو پیبلو جنہوں نے کلاسیکل کنڈیشننگ کلاسیکل کنڈیشننگ چیوری دی تھی سیکنڈ ہے ہمارے پاس سکینر جنہوں نے اوپرینٹ کنڈیشننگ کی چیوری دی تھی اوپرینٹ کنڈیشننگ چیوری جس کو انسٹرومینٹل کنڈیشننگ بھی بول رہتے ہیں انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کی تھیوری تھرڑ ہے ہمارے پاس تھورنڈائک تھورنڈائک نے کافی ویسے سدھان دیئے تھے اور لرننگ سے لیٹر بہوارباد میں بھی انہوں نے ایک سدھان دیا تھا جس کا نام تھا ٹرائل اور ایرر لرننگ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بھنڈورا بھنڈورا جنہوں نے سوشل لرننگ تھیوری دی تھی اور والٹرس والٹرس جو کی سوشل لرننگ تھیوری میں بھنڈورا کے ساتھ تھے جنہوں نے سوشل لرننگ تھیوری دی تھی بھنڈورا سے لیٹر اور والٹرس سے لیٹر سوشل لرننگ تھیوری ہے تو یہ جو سب ہی ہیں یہ مین بہواربادی تھے ان کو بہواربادی مانا جاتا ہے تو یہ کیا تھے بہواربادی پیبلو، سکینر، تھورنڈائک، بھندورا اور واہٹر تو ایکچول میں بہوار باد ہوتا کیا ہے تو بہوار باد ہوتا ہے کہ بالکوں کے بہواروں کا عدن کرنا اور عدن کرنے کے ادھار پر ان کے بہواروں میں پریورتن کرنا ان کے بہواروں میں نئے گیان کو ارجد کرنا جس کے لیے جو سائیکولوجس تھے جو بہوار بادی تھے انہوں نے الگ الگ سے اس میں سٹیمولس یوز کیے تھے جس میں رین فورسمنٹ یوز کیا تھا اس میں سٹیمولس یوز کیا تھا اس میں سٹیمولس یوز کیا تھا اس میں رین فورسمنٹ یوز کیا تھا اس میں بھی الگ الگ سے نیم بتائے تھے انہوں نے شوشل لرننگ تھیوری میں بھی الگ الگ سے نیم بتائے تھے تو یہ ہم سب ہی کریں گے تو فرینڈز جو ہم اب لرننگ کی تھیوری کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس کلاسیکل کنڈیشنگ تھیوری جسے سیگنل لرننگ بھی بول دیتے ہیں سیگنل لرننگ تھیوری تو جو اس کے پرپاؤنڈر تھے وہ تھے آئی پی پیبلو تو پیبلو نے یہ تھیوری دی تھی جس کو ہندی میں پراشین انوبندن کا سدھانت کہتے ہیں پراشین انوبندن پراشدھانت تو اس میں کیا تھا جو پیبلو تھے انہوں نے داغ پر اپنا ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو ان کا ایکسپیریمنٹ فیکٹر تھا وہ تھا داغ تو انہوں نے داغ لیا تھا اور اس کے داغ کی جو لارگرنٹھی تھی اس کا آپریشن کیا تھا اور لارگرنٹھی کا آپریشن کرنے کے بعد اس کی لار کو ایک نلی میں ایک تیتر کیا جاتا تھا تو جو پریوک تھا وہ اس کی شروعات کرتے ہیں تو پریوک کی جو شروعات ہی وہ کیسے ہوتی تھی تو اس میں ہم کولم یوز کریں گے کولم میں آپ دھیان دے دینا اس میں ہے انوبندن انوبندن کے چرم ہمارے پاس کولم میں ہے فرشت ہے انوبندن کے چرم دوسرا ہے ہمارے پاس سٹیمولس جس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بہوار باد میں سٹیمولس کا یوز کیا جاتا ہے رین فورسمنٹ کا یوز کیا جاتا ہے تو یہ تھے کلاسیکل میں اس میں سٹیمولس کا یوز کیا جاتا تھا جو نیکس تھیوری کریں گے ہم اس میں رین فورسمنٹ کا یوز کیا ہوگا تو سٹیمولس اور رین فورسمنٹ کو ان کو بھی ڈیپ لی طرح سے سمجھ لینا جو ہمارے پاس اس میں تھرڈ کولم ہے وہ ہے رسپونس میز کسی نہ کسی سٹیمولس کو پراپٹ کرنے کے بعد کون سا رسپونس پروائیڈ کرتا ہے جو بھی انہوں نے ایکسپیریمنٹل فیکٹر یوز کیا تھا تو اس میں انواندن کے چرن میں ہمارے پاس پہلا ہے پہلا چرن ہے انواندن سے پہلے میز جب انواندن کو ستھاپت نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے کیا ہوتا ہے شروعات میں تو انواندن سے پہلے پیبلو نے کیا کیا دوگ کے سامنے بوجن کیا میز بوجن کو رکھ دیا اور دوگ نے بوجن کو دے کر لارس ترابط کر دی اور اس بوجن کے ساتھ یہ جسٹ ایک پراکرتک سٹیمولس ہے نیچرل سٹیمولس ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں رکھی گئی اس لئے اس کو یو ایس میز انکنڈیشنل میز کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے تو اس کو انکنڈیشنل سٹیمولس بھی بولتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس انکنڈیشنل سٹیمولس جسے بوجن کہتے ہیں بوجن کو دیکھ کر جو انہوں نے لارس ترابط کی ہے وہ اس کی سبابک انوکریہ ہے سبابک انوکریہ میز کوئی بھی جیب ہے وہ کھانے والی بستو کو دیکھ کر اس کے موہ میں پانی آئی جاتا ہے تو یہ سبابک ہے بہر اس پر نینترم نہیں رکھ سکتا اس لئے یہ کون سا رسپونس ہے جو آر میز انکنڈیشنل رسپونس تو پیبلوں نے یہاں سے اس کی شروعات کی تھی اپنے ایکسپیریمنٹ کی جس میں انہوں نے سب سے پہلے ڈاگ کو بوجن دیا بوجن کو دیکھ کر ڈاگ نے کیا کر دیا اپنا رسپونس دے لیا لارس ترابط کر دی نیکسٹ ڈے اس نے کیا کیا پھر بوجن دیا بوجن کو دیکھ کر لارس ترابط کر دی انوبندن کے سمیہ اب ہم دوسرا جو کولم ہے وہ یوز کرتے ہیں انوبندن کے سمیہ ہمارے پاس دوسرا چرم ہے انوبندن کے سمیہ جہاں انوبندن کے دوران انوبندن کے دوران تو اس میں کیا تھا انہوں نے ایک کنڈیشنز رکھ دی ہم نے کنڈیشنز کی بات کی ہے تو انہوں نے ایک انوبندن صافت کیا کیسا گھنٹی کا گھنٹی پھر بوجن تو انہوں نے کیا کیا بوجن کو دینے سے پہلے جسٹ گنٹی بجائی اور پھر بوجن دیا تو یہاں فرسٹ ٹائم ہوا تھا کس کے سامنے دوگ کے سامنے تو فرسٹ ٹائم دوگ نے صرف بوجن کو دیکھ کر ہی لارس ترابط کی ہے اس لیے جو اس میں بوجن ہے وہ US ہی ہے means unconditional response US یا ہم اس کو simple UCS بھی بول دیتے ہیں سمتائم بکس میں UCS ملے گا وہ بھی unconditional stimulus ہی ہوتا ہے اور گھنٹی جو ہمارے پاس اس کے ساتھ سہچریا ستاپیت کر دیا ہے ہم نے جوڑ دیا ہے تو اس کو کیا بولیں گے CS means conditional stimulus تو یہ پرکرتک ہے جو ہم نے پہلے use کر لیا پرکرتک اور یہ ہے ہمارے پاس کرترین کرترین stimulus جس میں کی کھانے والے کوئی گھن نہیں ہے means جس میں کوئی بھی کھانے والے گھن نہیں ہے جو کی بوجن میں ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس گھنٹی اور بوجن کے بعد جو response کیا آیا جو response تھا first time وہ تھا you are means unconditional response اس کو ہم نے unconditional کیوں بولا کیونکہ یہاں پر بھی unconditional ہے یہاں پر بھی unconditional ہے کیونکہ first time گھنٹی کا use گیا تھا اور بوجن دیا لیکن جو dog تھا اس کو گھنٹی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا اس نے جس جو اپنی کریا دیا ہے جو بھی اپنی انکریہ response دیا ہے وہ بوجن کو دیکھ کر ہی دیا تھا first time لیکن جب بار بار ایسا ہوتا گیا اس کے ساتھ تو جو dog اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی گھنٹی کو بجایا جاتا ہے تو بوجن آ جاتا ہے میز تو third ہمارے پاس جو ہم column بنائیں گے وہ ہے ہمارے پاس انوبندن کے بعد میز انوبندن کے بعد میز انوبندن ستاکت ہو گیا ہے اس میں کیا کیا تھا پیبلو نے گھنٹی بجائی اور بوجن دیا ہی نہیں جیسے بار بار یہ پروسیس چلتی گئی تو جیسے ہی کتے کو پتہ چل گیا dog کو جیسے ہی گھنٹی بجائی آتی ہے بوجن آ جاتا ہے گھنٹی بجائی آتی ہے بوجن آ جاتا ہے تو ایک time ایک دفعہ جو پیبلو تھے انہوں نے گھنٹی بجائی اور بوجن دیا ہی نہیں بوجن دیا ہی نہیں اور کتے نے اپنا رسپونس دے دیا دار سترابید کر دی اور جو یہ لار تھی یہ اس کی نئی انکریہ تھی جو ہی اس کا انمانت پرینام تھا یہ گھنٹی تھی ہمارے پاس c اور یہ کیا ہے ہمارے پاس اس کو ہم اب ہم ur نہیں بولیں گے اس کو سی آر بولیں گے means conditioning response جو کی کتے نے بوجن کو دیکھ نہیں گھنٹی کو دیکھ کر انکریہ دیا ہے تو اس لئے اس میں ہمارے پاس نئی انکریہ کی ترابتی ہوتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں سی آر بولتے ہیں تو سی ایس کے بعد انہوں نے اپنی نئی انکریہ دی جس کو ہم نے سی آر بولا تو اس میں ہم نے بیسیکلی کون 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 سے کنسپٹ یوز کیا ہے کون 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 سے ورڈ یوز کیا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس فرسٹ ہے وہ ہم نے کیا تھا UCR means unconditional response sorry UCS unconditional stimulus تو اس کا سبند کس سے ہے جو بھی response ہے response دینا کسی جانور کے دوارہ وہ سبھاوک ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو لار ہے وہ آئے گی آئے گی تو یہ تھا UCS جو ہم نے اس کے بعد یہ کیا تھا یہ ہے ہمارے پاس CS تو CS کیا ہے Conditioning response جس کا سبند کس سے ہے گھنٹی سے ہے means جہا ایک سہہچرہ استعافت کیا ہے کس کا بھوژن کے ساتھ گھنٹی کا تو بھوژن کے ساتھ گھنٹی کا ایک سہہچرہ استعافت کیا گیا ہے تو اسی سہہچرہ استعافت کو کیا بولیں CS بولیں گے تو یہ تو ہمارے پاس آگئے دو stimulus جس میں ہم نے stimulus کیا ہے اس کو پراکرت بول سکتے ہو اس کو بول سکتے ہو دوسرا ہم نے کیا کیا دوسرا جو ہم نے response کیا وہ بھی two types کے ہیں اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ ہمارے پاس response آیا UR یا UCR جس unconditional response بولتے ہیں unconditional response تو یہ وہ انکریہ ہے جو کی کس کے دوارہ dog نے دی بھوژن کے دوارہ بھوژن کے ادار پر جو انکریہ دی تو جو ہمارے پاس دوسرا دوسرے types کا response آیا تھا وہ تھی CR conditional response تو یہ وہ انکریہ ہے جس میں جو کی dog نے گھنٹی کے ادار پر دی ہے جس گھنٹی کو سن لیا اور اسے لگا کہ بھوژن آئے گا لیکن بھوژن پروائیڈ ہی نہیں کیا تھا انوبندن کے بعد پیبلو نے تو انہوں نے اپنا response دے لیا تو اسی response کو کیا بولا تھا نہیں انکریہ بولی تھی تو اس میں ہم نے دیکھو اس میں انوبندن word use ہوا ہے انوبندن تو انوبندن ہوتا کیا ہے بیسیکل تو انوبندن ہوتا ہے کہ جب جب ہمارے پاس UCS ہے میز بھوژن ہے جب بھوژن کے گون جو گنٹی ہے میز CS جو پریتر کرترم ادیپک ہے میز جو ہمارے پاس پراکرتک ادیپک ہے جب بھوژن میز پراکرتک ادیپک کے گون گنٹی کے دوبارہ گرہن کر لیے جاتے ہیں تو ایک نئی انکریہ کی پراپتی ہوتی ہے تو اسے ہی کیا بولتے ہیں انوبندن بولتے ہیں تو یہ ہی ہے انوبندن میز جو کنڈیشن انہوں نے ستھاپت کی تھی پیبلو نے وہ کنڈیشن لاغو ہو گئی ہے بوجن کے گون کس میں چلے گئے ہیں کس نے پرویش کر دیا گھنٹی نے کیونکہ جو ریسپونس وہ بوجن کو دیکھ کر جب بوجن کے ادھار پر دے رہا تھا وہ ہی ریسپونس انہوں نے آگے کیا کیا وہ ہی اسی پرکار کا ریسپونس گھنٹی کے ادھار پر دی تو یہی کنسیپٹ تھا پیبلو برمو کو دور کر سکتے ہیں اچھی عادتوں کا بکاس کر سکتے ہیں اچھی عادتوں کا بکاس کر سکتے ہیں اس کے بہوہاروں میں بنچنیا پریبارتن بنچنیا پریبارتن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کے کچھ دھارک بھی ہیں کس پر depend کر تی ہے تو اس میں جو دیپک ہے جو ہم نے stimulus کیے ہے stimulus کے بیچ سمیہ کا سوند ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے جیسے پیبلو نے کیا کیا تھا گھنٹی کے بعد بھوژن دیا جاتا تھا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گھنٹی بجا دی اور دس یا پندرہ منٹ بھوژن دیا تو اس میں کیا ہوگا اس میں جو سمیہ ہے سمیہ کا سوند ستھاپیت نہیں ہو پائے گا کیونکہ گھنٹی کی آواز کو دس پندرہ منٹ کے بار جو بھول جائے گا اس لئے گھنٹی کے بعد جس بھوژن دیا جائے تو اس میں سمیہ کا سوند ہونا چاہیے سٹیمولس کے بیچ دوسرا ہے تیبرتہ تیبرتہ میز ہوتا کیا ہے تیبرتہ یہی ہوتا ہے کہ ساتھ 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 کیا کرنا پروائیڈ کرنا کس گھنٹی اور بھوژن کو گھنٹی بجادی بھوژن دے دیا تو یہی اس کی تیبرتہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو سپیڈ ہے تیجی ہے وہ کم کر دی جائے کہ گھنٹی بجادی اور وہی بات ہوگی سمیہ کہ گھنٹی بجادی دس پندرہ منٹ باد بھوژن دے دیا تو گھنٹی جو انہوں نے سنی تھی بھول جائے تو تیبرتہ ہونی چاہیے ایک ہمارے پاس types of stimulus تو اس پر بھی depend کرتا ہے types of stimulus پر کس stimulus کس پر کار کے ہونے جائیے تو مکھیا روپ سے جو یا تھیوری ہے اس میں دو طریقے کے stimulus ہوتے ہیں فرس ٹائم ہمارے پاس اپی ٹی stimulus جس کو ہم positive بھی بول دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو stimulus جو stimulus کسی جیو کو سنتوشتی سنتوشتی پردھان کرتے ہیں جیسے کی کھانا پینا دولار پریم تو اس طرح سے ہم کی آپ شکتا وں کو پورا کرنے والے جو stimulus ہوتے ہیں تو یہ جو stimulus ہوتے ہیں اس میں یہ use کی جانے چاہیے دوسرے ہیں ہمارے پاس aversive جس کو ہم negative میں بھی لے لیتے ہیں تو اس میں کون کون سے stimulus ہوتے ہیں یہ وہ stimulus آتے ہیں جو کہ ان کے لیے unwanted ہوتے ہیں ایوانچنی ہیں ایوانچنی ہوتے ہیں جس کو وہ پراپت نہیں کرنا چاہتے اور پراپت نہ کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی response دینا پڑتا ہے جیسے کہ ہم بات کریں شور کرنا شور ہو گیا اس کے لیے کسی بھی کڑبا ہو گیا بدوت کا جھٹکا ہو گیا دنڈ ہو گیا تو اس طرح کے جو سٹیمولس ہوتے ہیں جو اس کو پریشانی پیدا کرتے ہیں کسی نہ کسی فیکٹر کو کسی نہ کسی object کو جس کو بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ اگر سٹوڈنٹ کی بات کریں تو سٹوڈنٹ کے لیے جو دنڈ ہے وہ ہم نہیں جیسے کرنا ہے کیونکہ جیسے ہر بچہ دنڈ کے ادار پر ہی سٹڈی میں دھیان دے پائے گا تو اس کے لیے ہمیں اچھے سٹیمولس یوز کرنے چاہیے کہ جیسے ہم سٹوڈنٹ کی کاپیز کو چیک کرنے کے دوران اگر اس نے کچھ سم گلت کر دی تو اس گلت سم کے لیے اس کو ڈانٹو مت جو سم انہوں نے صحیح کیے ہے اس کے لیے اس کو گڑ دی جائے تو اس میں اچھی بھاونا کا بکاس ہوگا بچوں میں اور یہ گڑ اس کے لیے سٹیمولس کا کام کرے گی تو یہ concept تھا ہمارا جو کی پیبلو نے دیا تھا اس میں آپ کو یاد رکھنے والی جو جگیاں باتیں ہیں اس میں آپ کو جو سٹیمولس ہیں ہم نے جو کیے ہیں وہ یاد رکھنے پڑیں گے جس میں ہم نے UCS پڑھا ہے اور جو ہمارے پاس response ہے جو کی dog دوارہ دیا جاتا تھا R ہو گیا C R ہو گیا تو اس کے بارے میں یاد رکھنا پڑے گا یہ پتا ہونا چاہیے کہ انوبندن سے پہلے کون سا stimulus پروائیڈ کر رہے تھے انوبندن کے سمیہ کون سا stimulus پروائیڈ کر رہے تھے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس concept تھا پیبلو نے دیا تھا تو یہ تھی ہو کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ میرے ورس اپ نمبر پر میرے سے directly contact کر سکتے ہیں جس سے میں آپ کو help کر سکتا ہوں اگر میرے پاس time ہوگا تو اگر time ہوگا تو reply کر دیں گے ادروایز میں شورت ہی دیتا اس بات کی thank you so much for watching my this video